سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ چینی سکینڈل کی تحقیقات میں اہم پیش رفت ہوئی ہے وزیراعظم نے تحقیقاتی کمیشن کے سامنے پیش ہونے کا فیصلہ واپس لے لیا ہے وزیراعظم کے قریبی دوستوں نے تحقیقاتی کمیشن کے سامنے پیش نہ ہونے کا مشورہ دیا تھا وزیراعظم کی بچاتے خود بیان ریکارڈ کرانے کی صورت میں اسد امر اور اسمان بزدار کی چھٹی ہو سکتی تھی پسے پردہ قوتوں نے اسد امر اور اسمان بزدار کو بچانے کے لیے وزیراعظم کو بیان ریکارڈ کرانے سے روکا اسد امر ایف آئیو کو بیان ریکارڈ کرا چکے ہیں وزیراعظم آج بیان ریکارڈ کرائیں گے آپ کو بتا رہے ہیں کہ امران خان وزیراعظم پاکستان نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا ہے اور وہ چینی سکینڈل کی تحقیقات میں پیش رفت ہوئی ہے اور وہ سامنے پیش نہ ہونے کا انہوں نے اپنا جو فیصلہ ہے وہ واپس لے لیا ہے وزیراعظم کی قریبی دوستوں نے تحقیقات کمیشن کے سامنے پیش نہ ہونے کا مشورہ دیا تھا وزیراعظم کے بزاتے خود بیان ریکارڈ کرانے کی صورت میں اسد امر اور اسمان بزدار کی چھٹی ہو سکتی تھی پسے پردہ قوتوں نے اسد امر اور اسمان بزدار کو بچانے کے لیے وزیراعظم کو بیان ریکارڈ کرانے سے روکا اسد امر ایف آئی کو بیان بھی ریکارڈ کروا چکے ہیں اسی بارے میں مزید بات کریں گے ٹی وی ٹوڈے کے ڈریکٹر نیوز حنیف قمر صاحب سے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں حنیف قمر صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ حنیف قمر صاحب بتائیے گا کہ پسے پردہ قوتوں نے اسد امر اور اسمان بزدار کو بچانے کے لیے عمران خان کو بیان ریکارڈ کرانے سے روک دیا ہے یہ کیا ماجر ہے جی اس کے بارے میں بتائیے گا بلکت بھی ہے اور سمسنی تیز بھی ہے یہ سارا معاملہ اس وقت پیدا ہوا تھا جب اسد امر صاحب وفاقی وزیر خبتنا تھے پی ٹی آئی کی حکومت میں اور انہوں نے چینی کی جو ایکسپورٹ ہے اس کی اجازت دیتی شوگر ملز کے مالکان کو انہوں نے گیارہ لاکھ تن چینی ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دیتی اسد امر صاحب نے بطور وزیر خزانہ اور یہ جو ایکسپورٹ کی اجازت ہے یہ شوگر مل مالکان کے دباؤ پر دیتی اور ان کا یہ کہنا تھا انہوں نے باور کروایا تھا اسد امر کو کہ ہمارے پاس چینی واپر مقدار میں موجود ہے ملک میں چینی ایکسپورٹ کرنے سے اس کی لوکل قیمت نہیں بڑھے گی اس لیے اس کو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دے دی جائے تو اس طرح اسد امر نے اجازت دی اور کابینہ کے ذریعے یہ اجازت دی گیارہ لاکھ تن چینی ایکسپورٹ کرنے کی ساتھ ساتھ شوگر مل کے مالکان نے یہ بھی دباؤ ڈالا کہ وہ ان کی جو سبسیڈی ہے کی قیمت ہے جو گزشتہ دور میں یعنی کہ نواز شریف کے دور میں ان کی سبسیڈی اپروب ہوئی تھی ابھی تک ان کو وہ پیسے ریلیز نہیں ہوئے وہ پیسے بھی ریلیز کروا چکے دیں وہ بھی اسد امر نے دو ارب روپے وہ بھی ریلیز کروا چکے دی اور تیسرا کام جو شوگر مل کے مالکان نے اسد امر کے ذریعے کروایا تھا وہ یہ تھا کہ سوبوں کو اجازت دیں کہ سوبے بھی سبسیڈی دیں شوگر مل کے مالکان کو تو اس طرح وفاقی کابینہ کے ذریعے اسد امر نے نوٹسکیشن جاری کروایا جس میں سوبوں کو یہ ہدایت کی گئی کہ وہ شوگر مل کے مالکان کو سبسیڈی دیں اس طرح پنجاب اور سندھ یہ دیا گیا تھا تارگٹ لیکن سندھ میں کوئی سبسیڈی نہیں دی گئی جبکہ پنجاب میں سبسیڈی دی گئی اور وہ جو سبسیڈی دی گئی وہ جہاں جیسرین کی شوگر ملت تھی حمزہ شہباز کی شوگر ملت تھی اور چوزی برادران کی شوگر ملت مونسلائی کا نام جس میں آتا ہے ان کو سبسیڈی دی گئی یہ تین کام اصد امر کے دور میں بطور وزیر خزانہ انہوں نے کابینہ کے ذریعے کروائے تھے اور جب ان کو بزارت سے پارج کیا گیا تھا اس وقت انہوں نے قومی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے یہ کہا تھا یہ مطالبہ کیا تھا کہ چینی کی ایک سپورٹ کا جو فیصلہ کیا گیا تھا اور جو سبسیڈی دینے کا فیصلہ تھا اس میں بڑے پیمانے پر گھپلا ہوا ہے اور انہوں نے خود ہی تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا کہ اس بڑے سکینڈل کی تحقیقات کی جائیں تو یہ تو خود تحقیقات کا مطالبہ کر رہے تھے اب جب یہ سکینڈل منظر عام پر آیا تو وزیراعظم عمران خان نے خود فیصلہ کیا کہ وہ تحقیقاتی کمیشن کے سامنے پیش ہوں گے اور اپنا بیان ریکارڈ کروائیں گے اور بتائیں گے کہ کس طرح وفاتی چابینہ نے انہیں قائل کیا اور پھر انہوں نے اس کی اپروول دی لیکن وزیراعظم کے کچھ دوستوں نے ان کو مجبور کیا کہ وہ فی اے کے تحقیقاتی کمیشن کے سامنے پیش نہ ہوں کیونکہ اگر ایسا ہوتا وزیراعظم بیان ریکارڈ کراتے وہ بیان ریکارڈ کا حصہ بن جاتا اور اس بیان کی روشنی میں پھر جو تحقیقات ہونی تھی اور جو جو جتنی بھی کاروائی ہونی تھی اس کا نشانہ اصد عمر نے بننا تھا یا وزیراعظم پنجاب عثمان بلدار نے بننا تھا کیونکہ صوبہ نے جو سب سے بھی جینے کا فیصلہ کیا تھا وہ بھی اصد عمر کے اسی فیصلے کی روشنی میں کیا تھا اور صوبہ جو تھے وہ انہیں صرف پنجاب لیے فیصلہ کیا تھا سندھ نے ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا حالانکہ وہاں اصف علی زرداری کی شوگر مل تھی اور یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے سب سے بھی لیتی لیکن وہ بات اچھا بات نام برا والی بات ہے اصف علی زرداری کی کسی شوگر مل لے سب سے بھی نہیں لی اور سندھ کی کسی شوگر مل لے سب سے بھی نہیں لی یہ پنجاب میں سارا کچھ سوا اب وزیراعظم نے اپنے دوستوں کے دباؤ پر اپنا بیان ریکارڈ کرانے کا فیصلہ واپس نے لیا ہے اب اصد عمر نے بیان دکار کروائے اب یہ دیکھیں یہ تماشا ہو رہا ہے کہ اصد عمر ہی تو خود تحقیقات کا مطالبہ کر رہے تھے اور اب بہت ہی اصد عمر ہیں وہ تحقیقاتی کمیشن کو اس بات پر قائل کر رہے ہیں کہ نہیں جو گیارہ لاکھ سن چینی ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ تھا وہ بھی تو فیصلہ تھا قومی مفاد میں تھا جو دو ارب روپے ریلیز کرنے کا وزشتہ حکومت کے رکے ہوئے فیصلہ تھا وہ بھی قومی مفاد میں تھا اور جو طوبوں کو اجازت دی گئی کی سمتی بھی دینے کی وہ بھی قومی مفاد میں ہوئی اب اصد عمر جو خود اس کرپشن کے سکینڈل کو ایک بیگا سکینڈل قرار دے چکے ہیں خود تحقیقات کا مطالبہ کر چکے ہیں لیکن فرض یہ ہے کہ اس وقت وہ وزارت سے پارج کیے جائے اب ان کو دوبارہ وزارت مل گئی ہے اب وہ امپورٹنٹ پوزیشن میں ہے حکومت کے اس لیے اب وہ اپنے انہی فیصلوں سے یوٹر لیتے ہوئے انہی مطالبات سے یوٹر لیتے ہوئے اب تحقیقاتی کمیشن کو قائل کر رہے ہیں جو کچھ کیا تھا وہ سب کا سب ملکی مفاد میں تھا اور اسی طرح وزیر اعلیٰ پنجاب جو عثمان بلزار ہیں وہ بھی آج ایف ای اے کے سامنے بیاند اکارڈ کروا رہے ہیں اور وہ بھی یہی کچھ کہیں گے کہ جو گنے کے کاشتکاروں کے مطالبات تھے ان کے لیے ضروری تھا تاکہ ان مطالبات کو پورا کرتے اسنی شگر مل مالکان کو سب سے بھی دی گئی تاکہ جننے کا ریٹ بے سروس سے تو یہ ساری کہانی جیسے کلی جو ہے وہ عثمان بلزار کو بچانے حنیف کمر صاحب یہ بھی بتائیے گا سر اس پہ بھی آپ کچھ کہیے گا کہ جب پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن میں تھی تو حکومت وقت کو یہ کہتے رہے ہیں کہ جب آپ وزیر ہیں تحقیقاتی کمیشن میں آپ نے جانا ہے حاضر ہونا ہے تو آپ پہلے مصطافی ہوں پھر جائیں لیکن یہ اب کیسا یہ دورہ میار ہے کہ آج وہ صد عمر ہیں اور وزیر آزم ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں وہ کمیشن میں جا کے بیان بھی ریکارڈ کروا رہے ہیں لیکن وہ مصطافی نہیں ہو رہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں وہ تو بڑے اعلیٰ اخلاقی میارات تھے جن کا مطالبہ اس وقت کی اپوزیشن اور آج کی حکومت کر رہی تھی اور وہ تو ایک قصہ ماضی سمجھے اب تو نہ تحقیق انصاف اعلیٰ اخلاقی میارات بھی بات کرتی ہے اگر کرتی بھی ہے تو پھر وہ کسی اور کے لیے کرتی ہے اپنے آپ کے لیے نہیں کرتی ہے تو وقت بدل چکا ہے اب جو اپوزیشن تھی وہ حکومت بن چیستی ہے جب اپوزیشن حکومت بن جاتی ہے تو اس کے مطالبات بھی اور ہوتے ہیں اس کی تجیحات بھی اور ہوتے ہیں اور اس کی تیوریز بھی اور ہوتے ہیں اس کا عملی مظاہرہ آج کل حکومت کر رہی ہے لیکن یہ تو اب تو اپوزیشن کی بات ہی نہیں اب تو ایک وزیر جب وہ وزارت میں ہوتا ہے تو جو فیصلے کچھ اور کر رہا ہوتا ہے جب وہ وزارت سے حطا دیا جاتا ہے تو پھر خود ہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ وہ کرپشن ہوئی تھی اس کی تحقیقات کریں دوبارہ اس کو وزارت مل جاتی ہے تو پھر اسی انہی کرپشن کی جس کی بات کر رہا تھا اسی کو دفاع کرنا شروع کرنیتا ہے تو یہ تو وہ وہی بات ہے کہ جو چاہے آپ کا ہوتن کرش مسائل کریں حنیف صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ وزیر آزم عمران خان کا یہ یو ٹرن ہے کہ انہوں نے واپس لے لیا اپنا فیصلہ لیکن یہ تو سٹینڈ کرتے تھے کوئی بھی اس طرح کا کوئی بھی انصاف پر مبنی کوئی بھی کمیشن اور یہ تحقیقاتی رپورٹ جب منظر عام پر لے کر آئے تھے اس سے پہلے جو چینی سکینڈل کی رپورٹ آئی تھی جس کے اندر جہانگیر ترین سب ملوث تھے لیکن ان کو تو اب بھی سٹینڈ کرنا چاہیے تھا ان کو کمیشن کے پاس جانا چاہیے تھا ایسا کیوں ہے کیا یہ وسیم اکرم پلس کو بچانے کے لیے سارا کچھ کیا جا رہے ہیں اصل میں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سٹینڈ لینا چاہیے تھا ان کو یا وہ سٹینڈ لیتے تو بھی یہ میں نے ارس کیا کہ یہ ماضی کی باتیں ہو چکی ہیں اب جب سے تحریک انصاف حکومت میں آئی ہے تو اب تو اتنے یوٹرن ہو چکے ہیں کہ اب یوٹرن کا لفظ بھی ایک مزاج کی لگتا ہے وہ بھی اپنی احلیت ہو چکا ہے یہ جو پرائیم منسٹر کا جو فیصلہ تھا انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ کوئی فائیے میں پیش ہوں گے اور وہاں پہ اپنا بیان میں کارڈ کرائیں گے لیکن سوری طور پر وہ پسے پردہ خوبتیں حرکت میں آئیں جن کے دباؤ پر عصد عمر نے فیصلے کیے تھے وہ لوگ متحرک ہوئے اور جو عصد عمر کو بچانا چاہتے تھے اور جنہوں نے عصد عمر سے فیصلے کروائے اور جو عصد عمر کو مزید پولیٹیکل امپورٹنس دے رہے ہیں اور دینا چاہتے ہیں وہ سارے کے سارے جب ایکٹیو ہوئے تو پرائیم منسٹر دے بات ہو گیا پرائیم منسٹر نے اپنا وہ تحریکاتی کمیشن کے سامنے پیش ہونے کا فیصلہ واپس لے لیا اور عصد عمر سے کہا جو سوال کر رہے ہیں میں جواب دوں گا اب یہ عجیب مزاق ہے کہ آپ تو عصد عمر صاحب خود مطالبہ کر رہے تھے کہ یہ میگا سکینڈل ہے اس کی تحسیکات کی جائیں اس میں بڑے پرمانے پر کرپشن ہوئی ہے اب جب آپ کو دوبارہ وزارت مل گئی ہے تو آپ اسی کرپشن کا دفاع کرنے کے لیے تحسیکاتی کمیشن کے سامنے پیش ہو گئے اس لیے اس کمیشن سے نہ کچھ نکلے گا نہ کچھ نکلنے کی امید ہے یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ چینی سکینڈل کی رپورٹ حکومت منظر عام پر لے کے آئی یہ بھی ایک ایسا ہی پروپیٹنڈا ہے یہ رپورٹ نہ حکومت کو منظر عام پر لے کے آئی ہے یہ رپورٹ بھی لیک ہوئی ہے اور اب اس کو یہ گوگل کرنے کے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے یہ حسد عمر اور عزیر علیہ عثمان بلدار پیش ہوں گے فیہ کے سامنے اور جو مطالبہ کر رہے تھے سارے کا سارا معاملہ جس طرح ماضی میں فائلیں دبا دی جاتی ہے یہ بھی اسی طرح ریکارڈ کا اتطابق نہیں ہے جی بہت شکریہ حنیف قمر صاحب آپ کے وقت کا چینی سکینڈل کی تحقیقات میں اہم پیش رفت کے بارے میں بتا رہے تھے کہ وزیراعظم نے تحقیقاتی کمیشن کے سامنے پیش ہونے کا فیصلہ واپس لے لیا وزیراعظم کے قریبی دوستوں نے تحقیقاتی کمیشن کے سامنے پیش نہ ہونے کا مشورہ دیا وزیراعظم کی بزاعت خود بیان ریکارڈ کرانے کی صورت میں عصد عمر اور عثمان بزدار کی چھٹی بھی ہو سکتی تھی پس پردہ قبطوں نے عصد عمر اور عثمان بزدار کو بچانے کے لیے وزیراعظم کو بیان ریکارڈ کرانے سے روکا